ناظرین رانی پور میں قومی شہرہ پر یوٹرن اور بائی پاس نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے امیر ایس بلوچ اگاہ کیجئے گا رانی پور قومی شہرہ پر جہاں پر یوٹرن نہ ہونے کی وجہ سے کئی سارے حافظات ہوتے ہیں آئیے مزید چانتے ہیں یہاں کے شہریوں سے کہ ان کا پرانس کیا کہنا ہے سوالے سے بھائی جان مسئلہ یہ کہ رانی پور جو ہے ایک بڑا شہر ہے اور یہاں سے یہ نیشنل ہائیوے گزرتا ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ یوٹرن نہیں ہے جس یوٹرن کی وجہ سے یہ ڈیلی کے حادثہ دوتے ہیں اور حکومت پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ یہاں پہ یوٹرن بنا کے دیا جائے تاکہ لوگوں کو سولت محسوس آپ دیکھ رہے ہیں کتنی مصروفیات ہے یہاں پہ لوگوں کی بھیڑ اور یہ ٹریفک کل بھی ایک حادثہ ہوا تھا اور بہت ہی دل کو یعنی دکھ دائک جو ہے وہ ایک حادثہ ہوا تھا ایک نوجوان آ رہا تھا موٹسائکل پہ اور ٹرالر کے ساتھ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ ایک ہفتے میں دو چار ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ہم عربہ بھی اختیار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے نوٹس لے یا تو ہمیں متبادل شہریوں کو راستہ دیا جائے تاکہ یہ ٹریفک باہر سے کراس کرے نہیں تو شہری آبادی اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پہ یہ ایسے یعنی روڈ حادثات کم نہیں ہوں گے جب تک ان پہ تھنک تینک بیٹھ کے سوچ کے ان مسئلے کو حل کرے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ نہیں کٹنگ ہے نہیں بلکیر نہیں ایسے گاڑیاں آتی ہیں اچانکہ ہم لوگ روڈ کراس کرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کس کے میں حادثہ ہو سکتا ہے اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ریور حضرات بھی ایک سیٹ تو چلتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اکثر کراسی جو ہوتے ہیں اس سیڑ پہ کرتے ہیں رونگ سیڑ پہ اور ہم لوگ اگر وہ گاری سے کراس کر لیں تو یہ گاری ہم کو نظر نہیں آتی اور اسی وجہ سے یہ حادثہ ہوتے ہیں اس لئے ہم آل اختیاروں سے یہ ہے کہ کم از کم روڈ بریکر بنوائیں یا بائی پاس نہ ہی دیتا ہوں کم از کم روڈ بریکر تو بنوائیں اور گاڑی آنکہ موٹری آنکہ یہی ہم لوگوں کے ریکویسٹ ہے کہ کم از کم گاڑیاں لوگوں کو اتنا سمجھائیں کہ یہ دو کلومیٹر کا راستہ ہے اور اسی میں اگر تیس تیالس کی سپٹ جائیں گے تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہوگا اس لئے اگر اس کے پاس دھیان دیا جائے تو یہ حادثے کم ہو سکتے ہیں کئی قیمتی جانے جو ہیں وہ بچ سے بالکل جیسے آپ نے جانا کہ شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ ہم آل اختیاروں سے مطلبہ کرتے ہیں کہ رانیپور کو یوٹرن دیا جائے ایکسیڈنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے دوسرے جانب آپ کو بتائیں کہ لوگوں کو بیماریوں